اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین معروف کالمسٹ اور ٹی وی انکر جعوید چودری صاحب ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے اگر میرے کام یا تحریروں سے فائدہ اٹھایا تو اس کا برملہ اعتراف بھی کیا یہ یقیناً ان کا پروفیشنلزم اور علمی دیانت کا ثبوت ہے مگر پچیس اگست دوہزار بیس بروز منگل کو انہوں نے اپنے کالم بات اسی طرف جا رہی ہے اس میں اس پروفیشنلزم اور علمی دیانت کا مظاہرہ نہیں کیا نامعلوم ان کی کیا مجبوریاں ہیں یا کیسا دباؤ ہے کہ انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرنا پڑ رہی ہے یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس صدی میں میڈیا کے ذریعے جنگیں لڑی اور جیتی جا رہی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارا اکثریتی میڈیا ہمارے یعنی اسلام اور پاکستان کے ساتھ نہیں ہمارے ہاں دانش گردوں کو دانش ور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے خیر یہ تو ایک جملہ مطرزہ تھا میں واپس آتا ہوں جعوید چودری صاحب کے اسرائیل نواز کالم کی جانب موصوف اس کالم میں اپنے تہیں انکشاف فرماتے ہیں کہ بانیان پاکستان محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی اسرائیل کی مخالفت کی وجہ ترکی اور خلافت عثمانیہ تھی یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بانیان پاکستان نے اسرائیل کی مخالفت اسلام کی محبت میں یا اصولی طور پر یا اپنا فرض جان کر نہیں کی بلکہ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا آگے چل کر جعوید چودری صاحب فرماتے ہیں کہ اتا ترک نے بھی فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم نہیں کیا لہذا ہم نے بھی انکار کر دیا یہاں موصوف یہ بتانا بھول گئے کہ جس مصطفیٰ کمال پاشا کی تقلید کی یہ بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا تھا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع یعنی حقیقتا علامہ اقبال کو تو اس کے اقدامات سے اختلاف تھا نہ کہ اس کی پیروی کا خیال اس کے بعد جعوید چودری صاحب اپنے کشف سے کام لہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر قائد عظم اور علامہ اقبال انیس سو انچاس میں زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنے آپ کو ری پوزیشن کر لیتے ناظرین الفاظ کا کھیل اتنا خطرناک اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بینل سطور چھپے معانی کو نہ سمجھنے کی صورت میں سازشوں کا شکار بن جاتا ہے یاد رکھیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک روایت میں ہے کہ بعض کلام سہر ہوتے ہیں یعنی انسانی دماغ کو جگڑ لیتے ہیں لہٰذا اسرائیل کی طرف جکاو رکھنے والے دانش گردوں کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں جعوید چودری صاحب مزید دکھتے ہیں کہ انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ اور اوائی سی کے قیام کی وجہ سے بھٹو دور میں اسرائیل مخالف موقف مزید تقویت پا گیا اور جنرل زیادہ دور میں یہ مزید سخت ہو گیا اور یہاں مزید لکھتے ہیں کہ ہم افغان جہاد تک امریکی امداد سے لڑتے رہے کہ افغان جہاد کب شروع ہوا اور کتنے عرصے بعد امریکی امداد آئی اور کن شرائط پر وصول کی گئی جعوید چودری صاحب کو یہاں وہ جنگی اصول بھی بیان کرنا چاہیے تھا جس کے مطابق دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے مگر اگر یہ سب کچھ بتا دیا جاتا تو اصل مقصد کیسے حاصل ہوتا آگے چلتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا مگر ہم انکار کرتے رہے جعوید چودری صاحب کے بقول ہم نے اسے دو ملکوں کی بجائے اسلام اور کفر کا تنازہ بنا دیا یعنی جعوید چودری صاحب نے بڑے غیر محسوس انداز میں اسے دو ملکوں کا معاملہ کہہ دیا اور ہمیں اس سے دور رہنے کا مشورہ بھی نے دیا حالانکہ آغاز اسلام ہی سے بیت المقدس کی مسلمانوں کے لئے اہمیت مسلم رہی ہے اور امت کبھی جغرافیائی حدود میں قید نہیں ہوئی جسے اب قید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین اپنی بات کی استنت فرہم کرنے کے لئے موصوف کالم نگار تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی کفر اور اسلام کا ایشو ہے تو کیا پھر ہم مصر اردن اور ترکی سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں اور مزید انکشاف کرتے ہیں کہ یہ ممالک ہم سے زیادہ مسلمان ہیں جعوید چودری صاحب کو شاید مصر اور اردن کے شاہی خاندانوں کی بیویوں کی نسل اور مذہب کا نہیں پتا شاید انہیں اردن کے شاہی خاندان میں سہونی اثر رسوخ کا علم نہیں یا پھر یہ اس بات کو کارین تک پہنچانا نہیں چاہتے نہ ہی جعوید چودری صاحب نے یہ بتایا کہ مصر کے انور سادات نے انیس سو چھتر میں جب بدنامے زمانہ کیمپ ڈیویڈ معاہدہ کیا تو امت نے اسے غدار ڈیکلئر کیا اور اس کی غداری کو آج تک معاف نہیں کیا گیا اس کے بعد جناب نے ترکی کی مثال تو دے دی مگر یہ بتانا پھر بھول گئے کہ جس حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا وہ اسلامی حکومت نہیں بلکہ مصطفیٰ کمال پاشا کی اسلام دشمن سیکولر حکومت تھی اسی مصطفیٰ کمال پاشا کی جسے سہونی غلبے کی بدنامے زمانہ تنظیم فری میسنز کا گرینڈ ماسٹر کہا جاتا تھا وہی مصطفیٰ کمال پاشا جس نے اسلام دشمنی اور سہونی اطاعت میں عربی رسم الخط ختم کیا مساجد کو تالے لگائے نماز روزے پر پابندی اور نا جانے کیا کیا کچھ اور ان ممالک کو جعوید چودری صاحب مثال بناتے ہوئے آلہ و برتر مسلمان قرار دیتے ہوئے ہمیں بھی اسرائیل پر اپنے موقف کو ری پوزیشن کرنے یعنی اسرائیل کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں جعوید چودری صاحب کے رول موڈل تو مصری حکمران ہیں مگر میں انہیں ایک عوامی آواز سے بھی متعارف کرونا چاہوں گا جب کیم ٹیوٹ مہاہدہ ہوا تب مصر کے ایک ہسپتال میں کینسر سے لڑتے ناتوان شائر عمل دنکل نے صدای احتجاج بلند کی عمل ابو القاسم دنکل کی بستر مرک پر لکھی نظم لا تصالح سلح مت کرنا اس نے عربوں کو جنجور ڈالا لا تصالح فلسطین کا نوحہ بن کر بچے بچے کی زبان پر آگئی مصر میں سادات کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی جس پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا انور سادات قابل نفرت تھیرا اور قتل ہو کر بھی نفرین کا مستحق رہا اسرائیل سے دوستی اتنا ناپسندیدہ عمل بن گیا کہ اگلی نصف صدی تک کسی حکمران کو اس کی جرعت نہ ہوئی اس نظم کے ایک بند کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے جوے چودری صاحب آپ کے لیے تم قاتلوں سے سلامت کرنا حتیٰ کہ انہیں قتل کر کے بھی نہیں تم سلامت کرنا اگر وہ تمہیں سر کے بدلے سر کی پیشکش کریں تب بھی نہیں بھلا تمام سر برابر ہوئے ہیں کبھی کیا ایک اجنبی کا دل تمہارے بھائی کے دل جیسا ہو سکتا ہے کیا اس کی آنکھیں تمہارے بھائی کی آنکھوں جیسی ہو سکتی ہیں کیا وہ ہاتھ جس نے تمہاری تلوار پکڑ رکھی تھی اس ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے جس کی تلوار نے تمہیں ماتم کنا کر دیا ہے وہ تمہیں کہیں گے ہم خون خرابے کو روکنے آئے ہیں ہم تو سالسی کرنے آئیں گے ہاں وہ کہیں گے ہم تو تمہارے چچیرے بھائی ہیں لہٰذا انہیں بتا دو کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے سہرا کے ماتھے پر اپنی تلوار گار دو لڑو یہاں تک کہ فنا انہیں خبر دے کہ تم مقتول کے کیا تھے ایک سپاہی ایک بھائی ایک باپ ایک بادشاہ ناظرین یہ تھا عوامی موقف خیر آگے چلتے ہیں جعویر چودری صاحب کے کالم کو مزید کھنگالتے ہیں نوصوف لکھتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ یہ ایک مذہبی ایشو ہے تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین ہونا چاہیے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین نہیں یہاں بھی جعویر چودری صاحب یہ بات چھپا گئے کہ عیسائی سینئر مذہبی پیشوہ لات پادری صفیہ نوس نے یوروشلم کی چابیاں خود سیدنا فاروق آزم کے حوالے کی تھی اور یوں اس کی ملکیت کے حقوق مسلمانوں کے پاس آگئے اگلے ہی پیراگراف میں جعویر چودری صاحب بڑے لطیف انداز میں نائن الیون کی طرح رچائے گئے یہودی ڈرامے ہولوکاسٹ کا ذکر کرتے ہیں اور بینل سطور اسے تسلیم کرنے کا درست دیتے ہیں تاکہ یہود کی مظلومیت ثابت ہو سکے اسی طرح ایک آیت کا استعمال کر کے کارئین کے دنوں میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تو عیسائی ریاستوں کو بھی تسلیم نہ کرو یہاں بھی جعویر چودری صاحب ڈنڈی مار گئے اور یہ نہیں بتایا کہ اسرائیلی ریاست کا قانونی وجود نہیں ہے اسے اسلام کی روز سے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور بینل اقوامی ضابطوں کی روشنی میں بھی نہیں ناظرین چاویر چودری صاحب کے کالم میں چھپی بینل سطور باتیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مظلوم کی پکار پر کان دھرنا ہے یا دجال کو سجدہ کرنا ہے امت کے تصور کو زندہ کرنا ہے یا استعمار کی بنائی ہوئی تقسیم کو کمول کرنا ہے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے یا ذاتی مفادات کی پوجہ نفس کو خدا بنانا ہے یا چوائس آپ کی ہے ناظرین مزید چشم کشوہ حقائق کے لیے ریال فیس میڈیا فالو کریں اسلام علیکم